دوہا قطر کے انٹرنیشنل سکول میں ٹیچرز کی شاندہ جوبز اناؤنز کی گئی ہیں پاکستان سے بھی میلز اینڈ فی میلز اپلائی کر سکتے ہیں فری ویزا رہائش کھانے کے ساتھ ساتھ چار ہزار قطری ریال مہانہ سیلری ملے گی چار ہزار قطری ریال آج کے ریٹ کے مطابق پاکستانی تین لاکھ روپیز سے کچھ زیادہ ہی بنتے ہیں کون سی پوزیشنز ہیں کیا ریکوائرمنٹس ہیں آپ لوگوں نے کیسے اپلائی کرنا ہے تمام تھی ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اسلام علیکم ایوریون آئیم اویس چودری فرم ایڈوکیشن اپ ڈیٹس یوٹیوب چینل چینل پر نہیں ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ایسی جوبز کے حوالے سے آنے والی انفارمیٹی ویڈیوز کے نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویڈیو کا بقائدہ آگاز کرتے ہیں ویڈیوز آپ موبائل یوزرز ہیں یا پی سی یوزرز ہیں تو آپ دونوں ڈیوائسی سے اوپن کر سکتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں سمپل آپ نے اپنا براؤزر اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے لکھنا ہے کیا لکھنا ہے آپ لکھیں گے نیوٹن انٹرنیشنل سکول قطر اگینٹ سن لیں نیوٹن انٹرنیشنل سکول قطر جیسے ہی انٹر کریں گے آپ کے سامنے مختلف لنکس اوپن ہو جائیں گے جیسے ہی لنکس آپ کے اوپن ہوتے ہیں تو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لنکس اوپن ہو چکے ہیں ایک پہلا لنک ہے اوفیشل ویب سائٹ کا ٹھیک ہے اس کو اگنور کرنا ہے دوسرا لنک ہے کیریئر کے نام سے تو آپ نے کیریئر کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کیریئر کے اوپر کلک کریں گے تو ویورز آپ نیوٹن گروپ آف سکول جو انٹرنیشنل سکول ہے دوہا قطر کے اندر آپ ان کے جوب پورٹل کے اوپر پہن جائیں گے اب ویورز انہوں نے جو اپنی ویکنسیز آنونس کی گئی ہیں وہ دو جگہ پہ کی ہیں ایک ان کی بریٹش اکیڈمی ہے وہاں پہ آنونس کی گئی ہیں ایک ان کا انٹرنیشنل سکول یا اکیڈمی کہہ لے وہاں پر تو آپ نے جو ہے بریٹش اکیڈمی میں اپلائی نہیں کرنا آپ نے سیکنڈ نمبر والا جو انٹرنیشنل اکیڈمی سکول ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو دن جو کرنٹ اوپن جوبز ہیں یہ آپ کو دکھا دے گا میں سکرولڈ اون کرتا ہوں یہ ان کی لوکیشن ہے ویورز یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جوبز جو ہیں وہ نیوٹرن انٹرنیشنل سکول میں آنونس کی گئی ہیں سب سے پہلے نمبر پر پرائیمری کورڈ ٹیچر کی جوب آ جاتی ہے سکینڈری سائنس ٹیچر آ جاتا ہے میتھامیٹکس ٹیچر آ جاتا ہے اس کے بعد انگلیش ٹیچر ہے پرائیمری ٹیچر ہے کیٹ سٹیج ٹو سکینڈری ایسی ٹی ہے جو کہ کمپیوٹر سیچر جس کو امکا جاتا ہے بزنس سٹڈیز کے حوالے سے ٹیچر ریکوائیڈ ہے ایکنومکس ٹیچر ریکوائیڈ ہے یہ تمام در پوزیشن جو ہے وہ نیوٹرین انٹرنیشنل سکول کے اندر جو ہے وہ آنونس کی گئی ہیں اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کیا ہے تو اب مثال کے طور پر یہاں پر آپ میں ایک پوزیشن کے اوپر کلک کرتا ہوں جیسے کہ یہ سکینڈری سائنس ٹیچر ہے اس پر کلک کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ جتنی بھی جوبز میں نے آپ کو بتائی ہیں ان میں سے جو کچھ جوبز ہیں ان کے دیڈ لائن اکتیس جنوری تک ایکسپائر ہو رہی ہے کچھ فیبریڈی میں ہو رہی ہے کچھ مارچ کے اندر ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ کم مارچ بھی کچھ پوزیشن کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور یہ جو ٹیچرز ہیں ان کو ریکوائیڈ ہیں ستمبر دوزر چوبیس میں یعنی کہ سبتمبر کے مہینے میں آپ وہاں پر ڈیوٹی کرو گے اب مثال کے طور پر سکینڈری سکول ٹیچر کے اوپر میں کلک کرتا ہوں جیسے میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو ویورز اس کی ڈیٹیل ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گی یہ سکینڈری سکول ٹیچر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں اگست دوزر چوبیس یا ستمبر دوزر چوبیس اپلائے کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ یکم فیبریڈی دوزر چوبیس ہے اوکے اب جوب کا اوبرویو یہاں پہ آگیا ہے ٹھیک ہے اپلیکنٹس شوڈ بی کوالیفائیڈ ٹیچرز آف سائنس اب ٹیچرز آف سائنس سے مراد یہ ہے کہ ماسٹرز ان کسی بھی سائنس سبجیکٹ کے اندر آپ کا ماسٹرز ہونا چاہیے دو سالہ آپ کے پاس ٹیچنگ ایکسپیرینس ہونا چاہیے ٹھیک ہے مزید اگر یہاں پہ دیکھیں تو آپ کے پاس جو کرییٹیویٹی ہونی چاہیے اپروچ بہت مطلب آپ کی کلاس روم تک اپروچ ہونی چاہیے پریزنٹ ایکسیلنٹ آئی ٹی انفرمیشن ٹکنالوجی کے اندر آپ کے آئی ٹی سکلز اچھے ہونے چاہیے کمیونیگیشن سکلز آپ کے اچھے ہونے چاہیے آپ نے سائنس ڈگری کے اندر جو ہے وہ فور ٹائم جو ہے وہ گریجویٹ کیا ہو یعنی کہ ماسٹرز منیمم یعنی کہ بی ای بی ای سی بیچلرز والے نہیں کر سکتے لیکن بی ای س اونرز والے پلائے کر سکتے ہیں سکسٹین ایرز ایجوگیشن والے پلائے کر سکتے ہیں اس سے زیادہ والے بھی کر سکتے ہیں لیکن منیمم ماسٹرز آپ کا ایکسپیرینس بھی یہاں پہ ہے فولی ویکسینیٹڈ آپ ہونے چاہے کووڈ نائنٹین کا سرٹیفکیٹ بھی آپ نے ساتھ میں اٹیش کرنا ہے مزید یہاں پہ دیکھیں تو یہ دیکھیں لیٹر آف پرسنل سٹیٹمنٹ مطلب آپ نے ایک انٹرنیشنل سی وی جو ہے وہ اٹیش کرنی انٹرنیشنل فارمنٹ کے مطابق آپ نے اپنے کور لیٹر اٹیش کرنا ہے اپنے ڈاکومنٹ سکین کرنے ہیں یہ کیسے ڈاکومنٹ سکین کرنے ہیں انٹرنیشنل فارمنٹ کی سی وی کیسے بنانی ہے کور لیٹر کیسے بنے گا یہ تمام تر چیزیں آگے چل کے میں آپ سے شیئر کروں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ان کے جو پیکیج آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں وہ کریں ایکسیلنٹ پیکیج ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں سکسیسفل کینی ڈیٹس کے لیے جس کے اندر اکمپیٹیٹف ٹیکس فری سیلری ہوگی یعنی کہ چار ہزار کتری ریال سے شروع ہوتی ہے اوپر تک جاتی ہے اور پاکستانی اماؤنٹ بنتی ہے تین لاکھ سات ہزار روپے تقریباً چار ہزار کتری ریال آج کے ریٹ کے مطابق یہاں پہ دیکھیں جی وہ کہنے دو سال بعد آپ کا کنٹریکٹ جو ہے وہ رینیو ہو جایا کرے گا آپ کو اکومنڈیشن دیا جائے گا ویٹ پیرڈ یوٹیلیٹی وہ سب کچھ بھی ایک روپیہ بھی آپ نے ادا نہیں کرنا ڈیلی ٹرانسپورٹ سکول ٹو ہوم ہوم ٹو سکول آپ کو پروائیڈ کی جائے گی فری میں میرٹ بیس سکیما میں آپ کو شامل کیا جائے گا آپ کی میڈیکل انشورنس ہوگی ویزا کوسٹ بھی سکول والے ادا کریں گے اس کے بعد بیگج آجاتا ہے اینویل فلائٹ آجاتا ہے یعنی کہ ایک سال بعد اگر آپ نے چھٹی پی آنا ہے تو وہ بھی سکول کی طرف سے آپ کو جو ہے وہ ٹکٹ وغیرہ پروائیڈ کیا جائے گا اب یہاں پہ لکھا ہے جی یہ انہوں نے اپنا ایمیل اڈریس دے دیا ہے یہاں پر آپ نے اپنا اپلیکیشن فارم سینڈ کرنا ہے اپلیکیشن فارم کیسے بنانا ہے وہ میں آپ سے آگے چل کے بتاتا ہوں اس کے بعد یہاں پر بتایا گیا انٹرویوز ویل ٹیک پلیس ویا زوم ویدہ میمبر آف منیجمنٹ ٹیم ایک پینل ان کا ہوگا جو کہ آپ کے انٹرویوز کنڈکٹ کرے گا نیچ لکھا ہے جی آر شورٹ لیسٹیٹ آر شورٹ لیسٹی کینڈیٹ ویل بی کنڈکٹیڈ اپوائنٹمنٹ یہاں بھی سیف ریکروٹمنٹ پروسیجر یہاں بھی یہ چیز بتائی جاری ہے کہ یہ کوئی کنسلٹنٹ نہیں ہے اوفیچل ان کی ہی ویب سیٹ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر کسی قسم کی آپ کی کوئی اپلیکیشن کی فیسٹ نہیں ہے اگر آپ ذریعہ ای میل اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کریں گے ٹھیک ہے ادروائز آپ کیوں کہ اپلائی کے تھرو بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ کیوں کہ اپلائی یعنی کہ اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو نیکسٹ آپ کے سامنے ایک پیج اوپن ہو جائے گا جس میں آپ کو لاغین انڈ سائن اپ اس طرح سی دیکھیں کیا ہے جی آپ کس کے لئے اپلائی سٹوڈنٹ ٹیچر ہیں پیرنٹ ہیں کیا ہیں تو ہم کہیں گے یہاں پہ ادر پوزیشن تو ٹیچر کے اوپر میں کلک کرتا ہوں جیسے میں نے کلک کیا وہ کہہ رہے ہیں مطلب کیا آپ کس لیول پر پڑھاتے ہو کیا ہے جی سپیشل ایجوگیشن ہے پرائیمری یا سکینڈری ہے کیا ہے اس کے بعد آپ کون سا سبجیکٹ یہاں پہ پڑھاتے ہو تو وہ آپ نے یہاں سے جیسے کہ میں نے آئی سی ٹی کو سلی میں نے کمپیوٹر سائنس کر دیا which curriculum you do teach کون سا جو ہے وہ آپ کریکلم انڈین میں چل رہا ہے پھر کینڈین چل رہا ہے ساؤتھ افریقن چل رہا ہے یو ایس کریکلم ہے کس کے اندر آپ جو ہے وہ کریں گی ٹھیک ہے اس کے بعد یاد دیتا ہے in what you did آپ نے تیچنگ کب سٹارٹ کی تھی ٹھیک ہے تو میں 2021 کہہ دیتا ہوں اس کے بعد آپ simple continue register کے اوپر کلک کریں گے آپ کو username اور password مل جائے گا اس کے ذریعہ آپ نے login کرنا ہے پھر personal information education record یہ سارا کچھ آپ یہاں پہ add کر سکتے ہو آپ چاہتے ہو ہم online apply نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو cv وغیرہ documents ہی بیجیں گے تو اس کے لئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے international format کے مطابق cv تیار کرنی ہے وہ کیسے تیار ہوگی وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں جب تک ہماری next website open ہوتی ہے میں آپ کو بتا دوں پھر آپ نے جو ہے وہ cover letter ready کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے personal statement بتانی ہے purpose of statement کیوں بھئی آپ کو یہ کیوں رکھیں آخرات ایسا آپ کے اندر ہے کہ آپ تو ویورز ایک چیز یہاں پہ clear کر دوں آپ کی cv minimum minimum تین پیجز پر مشتمل ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ کا جو ہے وہ one page کی cv acceptable نہیں ہے وہ آپ کو reject کر دیں گے آپ کی picture cv کو پر جو ہے وہ professional look دے رہی ہو پاسپورٹ سائز میٹرک اور انٹرمیڈیٹ والی اٹھا کے نہ لگا دیجئے گا پھر بھی آپ کو کوئی response نہیں آنے والا آپ نے اپنے تمام documents جو بھی آپ کے transcripts ہیں diplomas ہیں certificate ان کو آپ نے scan کرنا ہے cam scanner کے درہو کر سکتے ہو پھر اس کو آپ نے ایک pdf کے اندر compile کر لینا ہے سب سے اوپر جو ہے وہ آپ کا cv ہوگی پھر آپ کا cover letter ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے اپنی تمام documents ڈی کارٹس یہ سب کچھ آپ نے attach کرنا ہے pdf فائل بنانی ہے cv format کیسے آپ کو ملے گا یہ میں بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ کو chat gpt کا بتا ہے آپ نے chat gpt کے اندر آنا ہے یہاں پر آپ نے لکھنا ہے write cv for teaching job job doha qatar اب doha qatar کے اندر جو cv accept ہوتی ہے نا یہ اسی format کی cv آپ کو یہاں پہ suggest کرے گا points بتا دے گا کہ آپ نے کیا کچھ add کرنا ہے یہ آگیا ہے cover letter ہمیں چاہیے cv ٹھیک ہے پہلے یہ دیکھ لیں cover letter cover letter کچھ اس طرح سے آپ نے کرنا ہے یہ دیکھیں dare hiring committee آپ نے professional summary education teaching experience کچھ اچھا یہ جو ہے نا sorry یہ آپ کی cv ہی بتائی جا رہا ہے یہ چیزیں آپ نے add نہیں کرنی اپنی ٹھیک ہے آپ اتنا حصے edit کرو گے linkedin profile ہے تو add کر دو گے پھر یہاں پر dear hiring اپنا objective add کرو گے professional summary آ جائے گی جس کے اندر experience آپ کا سب کچھ education add کرنی teaching experience آ جائے گا skills آ جائیں گے professional membership language reference یہ سب کچھ آپ نے add کر دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح کی یہ آپ کی جو ہے وہ ایک cv ہوگی international format کی ایسی cv کم از کم تین پیجز کی وہاں پر accept ہوتی ہے اس کے بعد viewers آپ نے آ جانا ہے cover letter کے اوپر simple میں یہاں پہ آتا ہوں cover letter اس کو suggest کرتا ہوں بھی cover letter بتاؤ ہمیں teaching job international کے لیے تو یہ دیکھیں اس نے cover letter جو ہے وہ لکھنا شروع کر دی ہے cover letter کچھ اس طرح کا ہوتا ہے صحیح ہے یہ اس طرح سے جو ہے وہ ایک سمجھنے کے ایسے type ہوتا ہے وہ اپنے اس کو لکھنا ہوتا ہے word کے اندر لے کے جانا ہوتا ہے format font style font کا جو ہے وہ style اور font size یہ سارا کچھ آپ نے format کے مطابق کرنا ہوتا ہے یہ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کو ایسے ہی copy کر کے نہیں ڈالنا یہاں پہ دیکھیں جہاں پہ brackets ہیں your degree آپ یہاں پہ mention کروگے your university کا نام mention کروگے کتنا experience ہے وہ یہاں پہ mention کروگے اس کے بعد یہ ہوگئے ویورز اس کے بعد recommendation letter جو ہے وہ آپ بنوا سکتے ہیں جس سکول میں آپ نے experience حاصل کی ان کے principal سے ٹھیک ہے وائس principal سے دو اگر add کر دیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا preference دیں گے آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد ویورز یہ میں نے آپ کو بتا دیا cv international format کی کیسی ہوتی cover letter کیسے ہوتا ہے ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ کیوں جو ہے وہ آپ کی cv کے look اچھی ہونے چاہئے ویورز یہاں پر mfil phd scholars آپ کے competition میں مجود ہوتے ہیں competitors ہوتے ہیں کرونا کے بعد جو ہے وہ کافی زیادہ بے روزگاری ہوئی ہے phd scholars بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی cv جو ہے وہ پانچ پائیں دس دس پیجز پر مجتمع ہوتی ہے تو آپ نے بھی اتنی ہی ایمیل ایڈریس ہے اس پر آپ نے سینڈ کرنی ہے اپنی پی ڈی ایک فائل بنا کر اپنے تمام چیزیں ایڈ کر کے سبجیکٹ ایڈ کرنا ہے ایک پی ڈی ای فائل کے اندر اپنے تمام تر cv cover letters recommendation letters اس کو ایک فائل بنا لینا ہے اور اس کو یہاں پہ آکر آپ میل کر سکیجول آپ بتا دیا جائے گا پھر ان کا پینل آپ کا انٹرو کنڈکٹ کرے گا پھر سیلیکشن کی طرف بڑھیں گے تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنا پیار محبت شو کے لئے اللہ حافظ